اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آقا میزبان جابیر وقاس جوزشتہ روز میں نے ایک ویلوگ کیا تھا اس حوالے سے کہ ساہی وال سے جو بازیاب ہوئی ہیں بچیاں ہنجر وال سے جو غائب تھی تیس جلائی کی وہ کیسے وہاں سے برامت ہوئی اور پولیس وہاں تک کیسے پہنچی لیکن اس تمام تر صورتحال میں کافی زیادہ جو ہے وہ تلق حقائق کیوں ہیں وہ سامنے آئے اور آج اس حوالے سے ڈی ای جی انویسٹیگیشن شارک جمال نے بھی اس حوالے سے پیس کانفرس کی اور اس حوالے سے جو بھی چیزیں تھیں وہ ہمارے صبح سے آ چکی ہوئی تھی اور کہانی وہی تھی کہ بچیاں جو ہیں وہ یہاں سے جب نکلی ہیں تو انہیں یہاں سے جو ایک قاسم نامی دوسرا رکشہ سوار ملا ہے اس کو ان میں سے دو بچیاں جو کہ جی ون مارکر کے قریب ایک گھر میں کام کرتی تھیں انہوں نے کہا کہ ہماری اس باجی کے گھر چھوڑ دیا جائے اور ہمیں وہاں پہ رہنے دیا جائے یا وہاں چھوڑ دیا جائے بہرحال لیکن وہ جو رکشہ ڈرائیور تھا وہ ایک ایسے نیٹورک کے ساتھ منسلک تھا جو کہ جسم فروشی کا دندہ کرواتے تھے اور بچیاں جو ہے وہ اس طرح فروخت کرتے تھے اور پھر لڑکیوں کو دبائی بیجا جاتا تھا اسی طرح جو ہے وہ اس تمام چھوڑتے حال میں یہ رکشہ ڈرائیور جو ہے بچیوں کو بحلاف اصلا کر اپنے گھر لے جاتا تھا اور پھر وہیں سے اپنے دوست شہزاد کے ذریعے سائیوال پہنچتے ہیں سائیوال میں ہوا یہ کہ وہاں پہ شہزاد جو ہے وہ خود پھنس اس طرح گیا کہ شہزاد نے ایک بچی اپنے گھر رکھی اور پھر اس کو اپنے دوست آصف کے گھر لے کر چلا گیا جبکہ باقی تین بچیوں جو ہے وہ ایک کوبہ خانے کی جو عورت تھی اس کو بیج دی اور جو بچی بڑی اس نے اپنے پاس رکھی اس کے ساتھ وہ غلط کام کرنا چاہتا تھا لیکن اس بچی کے ساتھ وہ اس طرح کام کر نہیں سکا بچی کی مضاہمت کی وجہ سے جس کی بنا پر اس نے جو ہے وہ اس دن ایک اور کوبہ خانہ کا رخ کیا وہاں پہ جو ہے وہ اپنے جنسی آواز پوری کرنے کے لیے تو وہاں پر ہوا یہ کہ پولیس نے ریڈ کیا پولیس نے جب وہاں پر ریڈ کیا یہ ایک روٹین کی ریڈ تھی مطلب وہاں پہ پولیس کو اطلاع ملی کہ اس طرح کی حرکات ہو رہی ہیں اور پولیس نے وہاں پہ ریڈ کی اور اس دوران پتا چلا کہ پولیس جو ہے وہ کچھ ایسے بچیوں کو بھی ڈونڈ رہی ہے جن کے جو ہے وہ بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لاہور سے جو ہے وہ گمشدہ ہیں اور اگواہ ہیں لیکن یہ ملزم جو ہے کاشف سوری شہزاد یہ شہزاد جو ہے وہ اگلے دن جب جیل سے رہا ہوا زمانت ہو گئی اس کی اگلے دن حوالات سے تو اس نے سوچا کہ یہ جو کیس ہے یہ بڑا کیس ہے اور یہ میرے گلے پڑ جائے گا اس نے ان بچیوں کو اکٹھا کیا اپنے گھر سے بھی جو بچی تھی اس کو بھی لیا اور اسی طرح جو دیگر جو بچیاں تھی ان کو ساتھ جوڑ کر یہ جو ہے وہ وہاں سے نکلا اور اس نے ایک ویرانے میں جا کر جو ہے وہ کوشش کی کہ ان بچیوں کو یہ کہا جائے کہ یہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کریں بچیوں کے پاس جو موبائل تھا اس کو آن کروایا گیا پھر اس میں شاید سینل نہیں تھے بیٹری نہیں تھی تو انہوں نے کسی اور شخص کے موبائل کو پکڑا اور وان فائف پہ کال کروایا اور بچیوں سے یہ کہا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ویرانے میں یہاں پہ فلان جگہ موجود ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس بات کا نہیں پتا کہ ہم کہاں پا رہا ہیں وان فائف کی کال پر پولیس پہنچی اور اس دوران جو ہے وہ لہور کی جو پولیس تھی یہ بھی یہ سراغ لگانے میں کامیاب ہو چکی تھی کہ کاسم نامی ایک رکشہ سوار ہے جو کہ بچیوں کو یہاں سے لے کر سائیوال پہنچا ہے اور تب تک پولیس اس کا جب تک پہنچ تھی تب تک جو ہے وہ بچیاں دوسری سائیوال پولیس کے پاس پہنچ چکی تھی اور وہاں سے بچیوں کو برامت کرنے کے بعد ڈی پیو آفیس لے جایا گیا وہاں بچیوں نے بتایا کہ انہیں جس گھر میں رکھا گیا تھا وہاں پہ بھی ایک بچی موجود تھی جس کا نام گوڑیا بتایا جا رہا ہے اور اس کو بھی مقروض اندے میں استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح زینت نامی ایک خاتون کے بارے بتایا جا رہا ہے جو کہ خود بھی دبائی ہو کر آتی ہے اور وہاں پر لڑکیوں کو بیجا جاتا ہے دبائی میں اور اسی طرح یہ ان بچیوں کو بھی دبائی منتقل کرنے کیا پلاننگ ہو رہی تھی تین سے چار لاکھ روپے تین بچیوں کے لیے گئے تھے ڈیڑھ لاکھ روپے ایک بچی کا لیا گیا تھا اور اسی طرح یہ تھا کہ یہ جو نیٹورک ہے یہ بچیوں کو وہاں پر منتقل کرنا جاتا تھا لیکن اس تمام صورتحال میں پولیس اور خاص طور پر ہمارے کوشش کی جاری تھا کہ میڈیا میں اس کی جو ہائپ تھی وہ بنی ہوئی تھی اور اس ہائپ نے جو ہے وہ اس حد تک پریشر بلڈ اپ کر دیا کہ وہ ملزمان جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ ایک بڑا کیس ہے اور ان کی گلے پڑ جائے گا انہوں نے بچیوں کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا بچیوں کی طرف سے جو معلومات ملی تھی ان کے بنا پر جو ہے وہ پورا نیٹورکس جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا چھے افراد تھے اور ان کو آج ہسپٹل منتقل کیا گیا ہسپٹل میں جو ہے وہ گزرشتہ راج تو منتقل کیا گیا تھا چارل پرٹیکشن بیورو کہتا رہا کہ ہمارے پاس ہیں لیکن بچیاں جو ہے وہ گزرشتہ راج تھانا نوہ کوٹ میں رہیں یہ کیوں رہیں اس بات کا جو آپ کو پولیس کام کو دینا چاہیے کیونکہ وومن پولیس سٹیشن بھی ان کو منتقل نہیں کیا گیا اور ان کو چارل پرٹیکشن بیورو کے حوالے کرنا تھا نہیں کیا گیا پھر صبح جو ہے وہ کچھری پیش کیا گیا عدالت نے یہ کہا کہ ان بچیوں کا جو ہے وہ میڈیکل کروائے جائے اور میڈیکل کروانے کے بعد جو ہے بچیوں کو جو ہے وہ آج ان کا جناح ہسپٹل میں میڈیکل کیا گیا جس میں جو ہے پتائی طور پر جو ہمارے سورسزہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی کے شواہد جو ہے وہ نہیں ملے اور اس حوالے سے بچیوں کے بچیوں کے جو سوٹ این یا بچیوں کے کوپڑے ہیں ہے وہ بھی نمونے کے طور پر لیا گیا اور اس میں سب سے بڑی کہانی یہ سامنے آئی کہ بچیوں کے جو کپڑے تھے وہ ان کو پہنانے کے لیے چارل پرٹیکشن بیورو نے مؤیا کی گیاپڑے ہیں پھر ان کے گھر سے ان کے قپڑے مئوائیں گے اور یہ کپڑے جو ہیں وہ ان کو لڑک بچیوں کو پہنائے گی اور اس کے بعد اب جو ہے وہ بتیاں چرل پرٹیکشن بیورو کے جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں ان کے تحویل میں ہیں اور اس زمنی طور پر بھی جو ہے وہ اس میں کچھ دفعات ایڈ کیا گیا ہے تاکہ جو ملزمان اس میں شامل تھے اغواہ اور پھر اس میں جو مقروب دندے میں شامل کرنی کوشش کرنا اور پھر انسانی سمگلنگ کرنے کی کوشش کرنا تاکہ ایک کیس مضبوط بنایا جا سکے جب کیس کے حوالے سے جو جو ریکٹ پ کڑا گیا ہے چھ خواتین اور وہاں پہ الگ سے کوبہ خانے سے تو وہ ان کے خلاف بھی ایف آئی آر جو ہے وہ سائی وال میں درج ہو چکی ہے اس تمام صورتحال میں اگر ایک چیز ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ معاشرتی دور پر میرے خیال میں ایک برائی سامنے آئی ہے کہ بچیاں جو ہے وہ اس حد تک کہ ڈسپریٹ ہو جاتی ہے اپنے گھر سے یعنی گھر والے خیال نہیں کرتے اور اس چیز کو مدنظر نہیں رکھتے کہ وہ پھر وہ بچیاں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ یہاں پر کوشش کر سک ہیں یا بچیاں جو اپنے گھر میں خوش رہے ہیں یا لیکن وہ بچیاں اپنے گھر سے نکلی ہیں اور اس طرح اس طرح کے جوال میں پسی ہیں اور یہ ان کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئی ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا مصحب نہیں ہوا اور ان دی اینڈ جو ہے وہ اپنے مضبوط سیو اینڈ میں جو ہے وہ اس وقت بچیاں موجود ہیں تو اس حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوگی وہ اگلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی